میں جی ڈاکٹر جی ایم چودری آپ کی خدمت میں حاضر ہوں یہ ہمارا کانسٹیچوشن پر پانچمہ لیکچر ہے جو کہ پرنسیبلز آپ پالسی کو ڈیل کرتے ہیں جو کہ آرٹیکل ٹوئنٹی نائن سے لے کر فورٹی تک ہمارے کانسٹیچوشن میں موجود ہیں یہ ہمارا لیکچر جو ہے یہ سیبل جج کم جوڈیشل میجسٹریٹ اڈیشنل ڈسٹریکٹ انڈ سیشن ججز کے جو اگزامینیشن ہے ان کے حوالے سے ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ لیکچر جو ہے یہ جو لاو کے سٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے بھی یوسفول ہے یا پھر جو پبلک پراسیکیوٹر یا جو لوگ بھی کانسٹیچوشن میں دلچسپی رکھتے ہیں وہ بھی اس سے مستفید ہو سکتے ہیں تو چلیے اب ہم اپنا لیکچر شروع کرتے ہیں لیکن یہاں پہ میں آپ سے پھر ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ہمارے اپلوڈ ہونے والے لیکچرز کے نوٹیفکیشنز ملتے رہیں جی یہ آج کا لیکچر ہے اس کو ہم شروع کرتے ہیں یہ لیکچر فائیو پرنسیبلز اپالسی آرٹیکل ٹونٹی نائن ٹو فورٹی اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو فنڈمنٹل رائٹس ہیں اور پرنسیبلز اپالسی ہیں ان میں ڈیفرنس کیا ہے تو ان میں جناب بنیادی فرق یہ ہے کہ فنڈمنٹل رائٹس وہ ہیں جن کی انفورسمنٹ کا اختیار کورٹس کو حاصل ہے یعنی کہ آپ کا اگر کوئی فنڈمنٹل رائٹ وائلیٹ ہوتا ہے تو آپ کوٹ میں جا کر اس کے لیے آپ ریمیڈی سیکھ کر سکتے ہیں جبکہ اس کے برعکس یہ جو پرنسیبلز آپ پالسی ہیں یہ ایسے حصول ہیں کہ جن کی سٹیٹ پر ذمہ داری آئیت کی گئی ہے کہ اگر اس کے پاس ایسے وسائل موجود ہوں کہ وہ خرچ کر سکے تو پھر وہ ان مسائل جو ہیں ان پر بھی گور کرے گی تو ہمارے جو کانسٹیچوشن ہے اس میں آرٹیکل ٹوئنٹی نائن سے لے کر فورٹی تک یہ تقریباً بارہ کے قریب پرنسیبلز آپ پالسی دیے گئے ہیں ان کی ہم بات کرتے ہیں مثلاً اس میں آرٹیکل ٹوئنٹی نائن اور ٹوئنٹھارٹی جو ہے اس میں یہ بات کی گئی ہے کہ یہ پرنسیبلز آپ پالسی ہیں کیا اور ان کی انفورسمنٹ کے حوالے سے ریسپونسیبلیٹی کیا ہے تو یہاں پر میں یہ آپ کو بتاتا ہے چلوں کہ ان کی انفورسمنٹ کے ذمہ داری فیڈل گومنٹ اور صوبائی گومنٹ اور ان کے جتنے بیدارے ہیں ان پر موجود ہے تو اس میں جی تیسرا یعنی کہ پہلاً ہمارے پاس جو پرنسیبل پالسی ہے وہ آرٹیکل ٹھرٹی ون میں ہے وہ اسلامیک بی آف لائف کو ڈیل کرتا ہے پھر جی آرٹیکل ٹھرٹی ٹو کہتا ہے جی پرموشن آف لوکل گومنٹ انسٹیچوشنز یہ آرٹیکل ون فورٹی اے میں بھی اس کے مطلق کہا گیا ہے پھر جی آرٹیکل ٹھرٹی ہے وہ پروکیل انڈ ایڈر سیبرر پریجیڈس ٹو بی ڈسکرشد یعنی کہ معاشرے میں یہ جو مختلف قسم کے ریس سے مطلق کاس سے مطلق پریجیڈسز ہیں ان کو ختم کیا جائے گا آرٹیکل ٹھرٹی فور کہتا ہے جی کہ خواتین جو ہے ان کو موقع فرام کیا جائے گا کہ وہ نیشنل لائف میں حصہ لیں آرٹیکل ٹھرٹی فائف کہتا ہے جی پوٹیکشن آف فیملی لائف یعنی کہ سٹیٹ ہر ممکن کوشش کرے گی کہ وہ خاندانی زندگی کا تحفظ کرے پھر آرٹیکل جی ٹھرٹی سکس آف پوٹیکشن آف مینورٹیز یعنی کہ سٹیٹ مینورٹیز یعنی کہ جو اقلیتیں ہیں ان کا تحفظ کرے گی پھر جی آرٹیکل ٹھرٹی سیون ہے پرموشن آف سوشل جیسٹس اینڈ ریڈکیشن آف سوشل ایول ہے بہت امپورٹنٹ آرٹیکل ہے جو کہ سوشل جیسٹس اور سوشل ایولز کے سوشل جیسٹس کی فراہمی اور سوشل ایولز کے خاتمے کی بات کرتا ہے پھر ہمارے بات جی آرٹیکل ٹھرٹی ایٹ ہے یہ پرموشن آف سوشل اینڈ اکنامک ویل بینگ آف تا پیپل کی بات کرتا ہے یعنی کہ یہ کہتا ہے کہ سٹیٹ کوشش کرے گی کہ لوگوں کی معاشرتی اور اکنامک ویل بینگ کی کوشش کرے آرٹیکل ٹھرٹی نائن کہتا ہے جیسٹس پیشن آف پیپل ان آرمڈ فورسز یعنی کہ لوگوں کو موقع مہیا کیا جائے گا کہ وہ آرمڈ فورسز میں شامل ہو سکے آرٹیکل ٹھرٹی کہتا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ پوری دنیا کے خاص طور پر جو مسلم ورڈ ہے اس کے ساتھ اپنے تعلقات رکھے گا اور اس کے ساتھ ساتھ انٹرنیشنل پیس جو ہے اس کی پرموشن کی بھی کوشش کرے گا اب ہم تفصیل کے ساتھ ان آرٹیکلز پر ڈسکیشن کرتے ہیں جی اب ہم پرنسپلز اور پالسی کی ڈیٹیلز یا آپ کے سامنے اس وقت آرٹیکل ٹوئنٹی نائن موجود ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ان کی انفورسمنٹ کی جو ریسپونسیبلٹی ہے وہ سٹیٹ کے تمام آرگنز پر موجود ہے آرٹیکل ٹوئنٹی نائن بھی یہ کہتا ہے کہ سٹیٹ کے جو جتنے بھی فنکشنز ہیں وہ ان کے حوالے سے کنسنٹریٹ کرے گی اور ان کی انفورسمنٹ کی کوشش کرے گی اس میں صوبائی اسیمبلی اس میں قومی اسیمبلی یعنی کہ پارلیمنٹ اور اس کے ساتھ ساتھ صوبائی اور وفاقی گورنمنٹس کو ذمہ داری آئد کی گئی ہے اور اس کے حوالے سے ہر سال جو حکومت ہے صوبائی یعنی کہ فاقی حکومتوں کو پابنگ کیا گیا ہے کہ صوبائی حکومتیں صوبائی اسیمبلی میں ریپورٹ پیش کریں گی اور فاقی حکومت جو ہے وہ پارلیمنٹ یعنی کہ سینٹ اور نیشنل اسیمبلی میں اپنی ریپورٹ پیش کرے گی جس پر ڈسکسشن ہونی چاہیے جو کہ اکثر نہیں ہوتی آرٹیکل تھرٹی ہے جی کے رسپونسیبیٹی وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اس میں صوبائی اور وفاقی گورنمنٹس کی رسپونسیبیٹی ہے اور سٹیٹ کے تمام اداروں کی ذمہ داری ہے اس میں جی آرٹیکل تھرٹی بانگ بات کرتا ہے جی اسلامیک وی آف لائف چونکہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جس کا ایک سٹیٹ ریلیجن یعنی کہ اسلام ہے تو اس لیے یہاں پر اس آرٹیکل میں یہ بتایا گیا ہے کہ سٹیٹ کوشش کرے کہ اسلام کے مطلق تمام کوشش کرے ہولی قرآن اسلام یاد کی کمپلسری ایڈوکیشن دے ارابک سکرپٹ جو ہے اس کو انٹروڈیوز کرے اس کے علاوہ ذکاة اوشر اور اوقاف کا سسٹم بنائے اسلامیک مورن سٹینڈرز کے مطلق کوشش کرے آرٹیکل تھرٹی ٹو ہے جی یہ پرموشن آف لوکل گورنمنٹ ہے میں نے بتایا کہ آرٹیکل بان فورٹی اے بھی اس حوالے سے موجود ہے اب یہ سمپلی ایک پرنسیبل اپ پالسی نہیں رہا بلکہ یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ لوکل گورنمنٹ انسٹیچوشن بنائے لیکن ابھی تک ایسا کلچر ڈیویلپ نہیں ہو سکا پھر جی آرٹیکل تھرٹی تھری کہتا ہے جی کہ جو اس کے سب کے سوشل پریجیٹسز ہے یا پروکیل نیچر کے ان کو سٹیٹ ختم کرے گی ان پر بھی کوئی خاطرخوا کام نہیں ہوا پھر ہے جی فول پارٹیسپیشن یہ بھی کانسٹیچوشن کی حد تک تو ہے لیکن پریکٹیکلی ایسے نہیں ہے ہماری 50 پرسنٹ سے زیادہ پاپو نیشن خواتین پر مشتمل ہے لیکن ان کو اس کے مطابق شیئر نہیں مر رہا آرٹیکل تھرٹی فائف کہتا ہے جی پروٹیکشن آف فیملی لائف یعنی کہ سٹیٹ فیملی لائف یعنی کہ مدر اور چائلڈ کی پروٹیکشن کی کوشش کرے گی اسی طرح آرٹیکل تھرٹی سکسٹری ایجی پروٹیکشن آف مینایٹی اس کے مطلق بات کر رہا ہے آپ کے سامنے اس کی ٹیکسٹ موجود ہے آرٹیکل تھرٹی سیون اور تھرٹی ایٹ یہ بڑے ڈیٹیلڈ آرٹیکل ہیں یہاں پر اتنا ٹائم نہیں کہ ان کو پڑھا جا سکے لیکن آپ کے سامنے یہ ٹیکسٹ موجود ہے آرٹیکل تھرٹی سیون سوشل جسٹس اور ارادیکیشن آف سوشل ایولز کی بات کرتا ہے یہ دیکھیں اس کے کتنے سب پیراغرافز موجود ہیں یعنی کہ یہ ایک انتہائی ڈیٹیلڈ میکنزم پروائیڈ کرتا ہے اسی طرح آرٹیکل تھرٹی ایٹ جو ہے یہ پرموشن آف سوشل اینڈ اکرامک ویل بیئن کی کوشش بات کرتا ہے یعنی کہ سٹیٹ ایسے تمام اقدامات کرے گی جن سے معاشرتی اور معاشی بہتری لائی جا سکے اور اس میں امپلائیز لیبررز یا اس کے سامنے جتنے لوگ کام کرنے والے ہیں ان کی پرٹیکشن کی بات کی گئی ہے یہ بھی بڑا ڈیٹیلڈ آرٹیکل ہے اور اسی میں یہ کہا گیا ہے کہ سٹیٹ جو ہے وہ کوشش کرے کہ سود کا خاتمہ کرے یہ آرٹیکل تھرٹی نائن کہتا ہے جی کہ لوگوں کو موقع محیہ کیا جائے گا کہ وہ آرمڈ فورسز میں شامل ہو اور آرٹیکل فورٹی کہتا ہے جی کہ پاکستان کوشش کرے گا کہ تمام دنیا کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کرے اور خاص طور پر مسلم ورڈ جو ہے اس کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کرے اس کے ساتھ ہی ہم آج کا لیکچر ختم کرتے ہیں آپ ہمارے چینل کو فوری طور پر سبسکرائب کرنے تاکہ آپ کو ہمارے نوٹیفکیشن ملتے رہیں تکیو بہری مچ موسیقی